موسیقی جوڑ چوائس سٹوڈیو این اسلامی نیٹ ورک موسیقی یا رسول اللہ یہ جو آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ایجنسیوں کے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ ساڑی پہنچی ہوئی ہے انہوں کو لیڈی بار بار کرنا دیکھے لوڑا ہاں حضور واسطے دہاتے ہیں امامینہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اشارت فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے آقوں امولہ تشریف لائے نے زہری دنیا میں حضور نے پہلے دن یاد سجدہ کیا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں میں نے کان لگائے امامینہ فرماتے ہیں تو میرا لال حضور سجدے میں کہہ رہا تھا رب بھی حبلی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت حضور میراج کی رات رب کے سامنے بیٹھے ہیں رب کا دیدار ہو رہے ہیں حضور رب کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے مولا علی فرماتے ہیں حضور کا جسم مبارک میں قبر میں اتارنے لگا تو حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی حضور کے لب آئے مبارک ہن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے کان لگایا جب کان لگائے تو حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت حضور تو کہیں بھی ہمیں نہیں بھولے اور آج ہم صرف حضور کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھڑے سوچتے ہیں حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لبائی حضور احمد مبارک حضور احمد مبارک مرزئیوں کو بہن بھائیوں کو کہنے والوں کے ساتھ اس کے تعلق ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں مرزئی میرے بہن بھائی ہیں نواز شریف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زرداری کے ساتھ ان ڈاکوں بدماشوں کے ساتھ حضور احمد مبارک نے جو بات کی نا اتنے بڑے عالم اتنے بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا راستے میں گستاق رسول کھڑا تھا جاتے ہوئے غلطی سے میری محبت والی نگاہ اس گستاق پر پڑ گئی جاتے ہوئے غلطی سے جان بور کر نہیں ڈالی غلطی سے میری نگاہ پڑ گئی اور گستاق پر اللہ مجھ سے نراز ہو گیا عبداللہ تُو نے میرے محبوب کے گستاق پر محبت والی نگاہ ڈالی کیوں چالیس سال اللہ نے مجھے جنت میں داخلیوں نے دیا بتاؤ جن کا مرزئیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو پاکستان میں مرزئیوں کے گند خانے بن رہے ہوں کہتے ہیں کدہ رہے ہیں لبائک آلے میں آگے جاہاں مرزئیوں کے پاکستان لبائک آلے ہیں انہوں نے ٹینڈ کر کے رکھ دیتی ہے ہاں ہاں الحمدللہ ہر دین دشمن کے سامنے لبائک والے کڑے ہیں اور تُسی ساڑھے مقابلے دے ہی نہیں ہوں یو تھی ہو قوم دیکیری دے شتیرانالچپے ایک دن دوسری دو دن جیل کارڈے نہیں سکے ایک ایک بیان نہیں ہے ہونہ دی گھرہ لیکن دی ہے اس کو سہولتیں نہیں مل رہی دوریہ کہن دی ہے جو وہ بڑے آرام سے ہے ایک وکیل کہند ہے جی وہ بار اس کی باتیں باہر نہیں لاتے ایک کہند ہے جی انہوں کو روٹی سہی نہیں مل رہی انہوں نے کھانٹ پر سہی نہیں ہے یو تھی انہوں بھی ہوئی حال ہے پتہ نہیں ہے کی ہے اورہ دکی نہیں پتہ یہ بات نہیں ہے ہمارا کسی سے اگر ذاتی اختلاف ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں عمران خان نواز شریف درداری پرویز علیہ کسی بھی سیاستدان سے اگر ذاتی اختلاف ہے اللہ ہمیں موت دے دے یہیں دے دے ہمارا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے ہماری دشمنی اللہ رسول کی وجہ سے ہے پہلا کلمہ جن کو نہ پڑھنا آئے جن کو بسم اللہ نہ پڑھنی آئے شباز شریف گیا وہاں کو ہمیں متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے دیکھ کر اس نے قرآن کے آیت پڑھی کلی آئی بادی اللہ ذینا سے رفو علان فسین لا تقنط من رحمت اللہ نو غلطیاں ہی ہیں اس آیت میں نو غلطیاں دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آیا انہا تینہ نہیں پڑھنی آئی بسم اللہ زرداری کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آئی کہتا بسم اللہ الرحیم کلی اللہ ان کو نہیں آتی پہلا کلمہ نواز شریف کہتا ہے لایلہلہ محمد رسول اللہ عمران خان نے کشمیز کے جلسے میں پہلا کلمہ پڑھا کہا ہے لایلہلہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ جن کو نہیں آتا وہ قوم کو بتائیں گے کہ رسول اللہ حضرت خالد بن ولید نے کیسے تلوار اٹھائی تھی وہ قوم کو بتائیں گے ستھیک اکبر نے کیسے حکومت کی تھی فاروق عاظم نے کیسے کی تھی مولان علی نے کیسے کی تھی عثمان غنی نے کیسے کی تھی صلاح و دین ایوبی نے کیسے کی تھی حضرت امام شامل نے کی کیسے کی تھی امام ربانی نے کیسے ظالموں سے تکر لی تھی وہ تو نہیں بتا سکتے جنہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ پینگے مانیوں ان سے محبتوں کے اظہار کیوں ان کے ساتھ لگاؤ لگائی کرنے ہوں انہوں نے باتیں انہی کی کرنی ہیں جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے ہم جن کا کھا رہے ہیں کیت انہی کے گا رہے ہیں پاکستان کے جی آرمی چیزا وہ معیشہ ٹھیک نہیں ہونی جب تک سود ختم نہیں کرو گے 23% سود پاکستان میں ہے حضور نے فرمایا فتا و رزبیہ میں حضرت بریلی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو سود کا ایک دن ہم کھاتا ہے اس بندے سے بھی کرتا ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے سود کھانے 23% سود پاکستان میں ہے تو اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی کیسے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے غربت کیسے ختم ہوگی لوگوں کے گھر روٹی روزی کیسے پوری ہوگی برکتیں کیسے آئیں گی جب ہے یہاں سود ہیں ہی حرام خوریاں اوپر سے لیکن ہی کہتے ہیں سارے ہیں حرام خور تو کیسے ٹھیک ہوگی ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب وہاں کراچی کے تاجروں سے نہیں گمبر خضراء والے سے جا کر ملو ہم بتاتے ہیں میرے کریم سے گر قتلہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اللہ رہے کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں حضور کے دامن کو چھوڑ کر حضور کا راستہ چھوڑ کر آپ جتنی مرضی جدر مرضی بھاگ لیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب محمد اربی کا دین تخت پر آئے گا آئے گا دین تخت پر آئے گا آئے گا انشاءاللہ ہم لائیں گے ہم لائیں گے انشاءاللہ ہم پتے گرسی مالک کے ہاتھ میں وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے ہم پاکستان کے ہر بیورو کریٹ ہر ایم پی اے ہر ایم ملنے ہر ایسے چھو ہر ڈی پی اور ڈی سی او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرے ہیں زور ہمارا نہیں طاقت ہماری نہیں ہے ہماری رستی حضور کے ہاتھ میں آئے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول ہم صرف یہ نہیں کہتے سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ماحی کی آمد مرحبہ نبی القطال کی آمد مرحبہ نبی المحرد کی آمد مرحبہ نبی السیف کی آمد مرحبہ نبی الملحمہ کی آمد مرحبہ حضور نے فرمایا آنا نبی القطال میں کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی ہوں حضور نے برمیان نبی المحرر میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف قابروں کی گردنے اتارنے کی طرف تیار کرنے والا نبی آنے نبی الماہی میں کفر کو مٹانے والا نبی یہ تو کفر کو بڑھا رہے ہیں یہاں کفر کے ساری علاقاروں کو بٹھایا ہوا ہے ایک چوڑے کو کوئی سارے کھڑے نہیں ہوئے کوئی ہوئے کڑان کے لیے کھڑا بیس بیس لاکھ روپیہ جا کر دیا اس وزیر آزم نے عیسائیوں کو جڑا والا میں کس لی ہے کہ تم نے ہمارے قرآن کو جلایا اس لیے بیس لاکھ کس لی ہے کہ تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی اس لیے نہیں تو چالیس بندے تو بیسے بس میں بھی آگ لگئے مر گئے ان کو کون دینے گی ہے پیسے نباب شاہ کل دن مر گئے ہیں کئی قریب روزانہ بلوں کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دینے جاتے تم پیسے دنیا کو تم بتا رہے ہو کہ ہم تمہارے وفادہ رہے ہم حضور کے وفادیں کیا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ظلم کی راک ختم ہونی واری ہے حضور کے دین کے ساتھ صویرہ ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ کوئی مرسن جے کبھی یہ کوئی لبیک والے بھی یہ نہیں آئیں گے یہ کوئی ہمارا بروسن رب پر ہے اور ہم آئیں گے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ آپ بھی محنت دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے دنیا دار چاننے والے زندہ پاکستان کا وزیر آزم نے حلب لیا اس سے پہلے ایک علامہ قاری صاحب نے قرآن کے عید پڑھی میں کہہ ہوں پوری قوم وہ ترجمہ بھی سون لیا یہ دے سون دے بھی نہیں کی پتہ نہیں نہیں اس نے تقریری سونی اس نے قرآن کے عید جو پڑھی ہے وہ سیاسی عید پڑھی ہے اور ترجمہ بھی اس نے سیاسی کیا کینن مول بھی سیاسی ہے اس نے کہا دی اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا بات ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے عمران خان تھا کوئی کم جگہ ہے نواز شریف تھا کوئی ہے کم چار سال ہو گئے ہیں دوئی لینڈ کے اب آپس نہیں آیا